اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایم نائنٹی نائن نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان عبدالصبور آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ انتہائی اہم موضوع ہے معاشرے کا حصہ ہوتے ہوئے اس معاشرے میں ہمارے ساتھ بستے ہوئے بھی خواجہ سراہ ہمارے معاشرے کا حصہ نہیں بن پاتے یا ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے اس کی کیا وجوہات ہیں ایک خواجہ سراہ کی زبانی ہی ہم جانے گے آج ہم پہنچے ہیں بٹی کھان کے پاس اور یہ جانے کی کوشش کریں گے اور کھل کر ان سے پوچھیں گے سوالات کہ ایک چھوٹا بچہ جس میں تمام نشانیاں ایسی ہوتی ہیں وہ کن مراحل سے گزرتا ہے اور اس کے اپنے ہی گھر والے اس کو تسلیم کیوں نہیں کرتے اس کو اپنے پاس کیوں نہیں رکھتے اور وہ کن کٹھن مراحل سے گزر کر یہاں تک پہنچتا ہے معاشرے میں بسنے کے باوجود جو ہے معاشرے کا حصہ نہیں بن پاتا اسلام علیکم جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا جی سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ کوئی بھی گھر والا اپنے بچے کو کسی کے پاس چھوڑنے کے لیے نہیں چاہتا یہ جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے کہ گھر والے چھوڑنے آ جاتے ہیں یہ گھر والے تو دیکھیں ماں باپ کے لیے سب اولاد ایک جیسی ہوتی ہیں اگر کوئی ڈیفرنٹ پایا جاتا ہے تو وہ بائیوں میں ڈیفرنٹ پایا جاتا ہے وہ بھی ہم لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے نا دیکھیں جب ہم معاشرے میں ان لوگوں کے لیے ایک بدنامی کا باعث بنیں گے تو ظاہری سے بات ہے وہ لوگ ہم سے مو تو موڑیں گے اصل وجہات اس طرح ہوتی ہے کہ بچپنے میں ہی ہم لوگوں میں جو روپ آئی جاتی ہے زنانہ روپ آئی جاتی ہے اس کی وجہ سے ہم یہ ٹراس جنڈر میں خواجہ سراؤں میں آ جاتی ہیں کچھ اپنی مرضی سے آ جاتی ہیں اور کچھ خواجہ سراؤں خود ہی دیکھ لیتے ہیں کہ کون سے گھر پہ کون سی روح ہے تو آہستہ آہستہ وہ بچہ دیکھے بچے کو تو آپ جس طرف بھی مائل کرنا چاہیں گے بچہ مائل ہو جائے گا جب اس کے اندر زنانہ روپ آئی جائے گی تو ظاہری بات ہے جب خواجہ سراؤں گھروں پہ آئیں گے آپ کے ودائی کے لیے تو بچہ جب اس میں روح ہوگی تو وہ خواجہ سراؤں کو دیکھ کے ان کی طرف مائل ہو جائے گا لیکن بچے کو نہیں پتا ہوتا کہ میں کون سی دلدل میں پھس رہا ہوں یہ کون سا دھندہ چل رہا ہے تو آپ کو پتا ہے بچہ تو بچہ ہوتا ہے بچے کو تو اس چیز کی پوزیشن کا نہیں پتا ہوتا کہ میرے ساتھ اس کے بعد کیا ہوگا بچہ گلتی کر لیتا ہے یا تو وہ خود پیچھے چل جاتا ہے یا یہ خود ہی پیچھے لگا کے لے جاتے ہیں تو جب یہ خود ہی پیچھے لگا کے لے جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد بچے کی پہلی پوزیشن شروع ہو جاتی ہے بچے کو تیار کیا جاتا ہے اس کو فنکشنز وغیرہ اور یہ سرکس میں موت کی کونے میں سائیکل گرونڈ میں وہاں پہ کام کروانے کے لیے لے کے جایا جاتا ہے ڈانس وغیرہ تو اس کے بعد آہستہ آہستہ ایک بچے کی سٹیج اس طرح بن جاتی کہ یہ خواجہ سراؤں کو دیکھتے ہوئے جو جینڈر سے ٹراز جینڈر ہوئے ہیں بچے سب بچے اپنے گھر سے جینڈر ہی آتی ہیں یہ ایک بات بنی ہے کہ ایک نمبر خواجہ سراؤں دو نمبر خواجہ سراؤں سب مرد ہوتے ہیں ان کے اندر روئے ہوتی ہیں مردوں جیسی نا اور کچھ لوگ اپریٹ کروا لیتے ہیں اور جو لوگ اپریٹ کروا لیتے ہیں تو ظاہری سے باتیں ان کو بھی کسی سہارے کی ضرورت پڑتی ہے تو اپنا سہارا بنانے کے لیے ان لوگوں نے سینہ بھائی سینہ در سینہ اس کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو بچے آتے دو چار سال ناچتے بچپنے میں ہی ان کا اپریٹ کروا دیا جاتا ہے تو ایک مجبوری کا باعث بن جاتا ہے اسی فیلڈ میں رہنا ظاہری سے بات ہے پھر فیملی بھی نہیں ایکسپٹ کرتے فیملی ایکسپٹ کرتی ہی والدہ نے ایکسپٹ کرتے ہیں لیکن دیکھیں ہم اپنی فیملی کے لیے اتنی زیادہ بدنامی کا باعث بنے ہیں تو ظاہری سے بات ہے آگے سے بھی تو کوئی ریسپشن ہوگا نا اچھا آپ یہ بتا کہنا چاہ رہے ہیں کہ بچوں میں روح ہوتی ہے لیکن وہ پراپر مرد ہوتے ہیں ان کو ٹرانسجنڈر بنایا جاتا ہے ان کو اپریٹ کروایا جاتا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں اور کیوں کس وجہ سے کیا جاتا ہے اچھا اس طرح ہے کہ دیکھیں ہم نے ان لوگوں کو بینکاب کرنے کے لیے ہم نے ایک اجنڈے کو اٹھایا حق کا نعرہ جس میں ہم نے ہائی کورٹ سے اپنا اپیل کی تھی ہائی کورٹ میں ہمارا کیس چلا تھا تو اس میں ہم الحمدللہ جیت گئے ہیں اور ہمارے حق میں فیصلہ آ چکا ہے اب ہائی کورٹ نے نوٹس ہیلتھ سیکٹریٹ پنجاب یعنی لاہور کے سیکٹریٹ میں بھی دی ہے اب تمام ڈاکٹرز کے پاس چلے جائیں گے اس میں تمام سرکاری پرائیویٹ ڈاکٹرز لکھے ہوئے ہیں تو ان کے پاس چلے جائیں گے انشاءاللہ اس کی روکت ہم تو دیکھیں اداروں کے ذریعے ہونا شروع ہو چکی ہے اور خرید و فروخت تو ویسے بھی آپ کو بتایا انسانیت کی خرید و فروخت تو ویسے بھی ایک گناہ ہے جرائم میں اس کی تو پہلے بھی دفعات اس میں ہیں تو لیکن ہم اس کو روکنے کے لیے انشاءاللہ حق کے نارے کو لے کے نکلیں اور انشاءاللہ ہم اس کو روکیں گے اچھا آپ خود بھی خواجہ سے رہا ہے مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے بھی یہ دور کٹھن گزارا ہے گزرے ہیں اس میں سے آپ کس طرح اس فیلڈ میں آئیں کون لے کے آئے آپ خود راگب ہوئے ہیں اور آپ کے گروہ جو تھے اگر انہوں نے آپ کے ساتھ یہ کچھ کیا ہے تو سارا اس حوالے سے ہمیں بتائی گا کہ کن مراحل سے آپ گزر کے آج یہاں تک پہنچیں ہاں جی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان میں نے پچھے بھی آپ کو بتا دیا کہ کوئی بھی خود چل کے نہیں آتا اگر کوئی آتا بھی ہے تو دیکھیں اس میں خواجہ سراؤں کی اپنی ہی غلطی ہوتی ہیں کسی کا بچہ آپ کے پاس چل کے آگیا تو آپ اس کی فیملی کے حوالے کر دیں میں جب تیرہ چودہ برس کی تھی تو میں نے میرا ایک چینل ہے محسن بنٹی اوفیشل اس پہ میں نے اپنے تمام پروگرامز کی ہیں اس کے بارے میں میں نے بتایا ہے کہ خواجہ سراؤں تھا وہ مجھے چنیوٹ بزار سے لے کے آیا تھا اس میں بیس سال کے بعد اس نے اپنا بیان بھی مجھے ریکارڈ کروا دیا وہ میری چینل پہ چل رہا ہے تو دیکھیں اگر کوئی بھی دیکھو بچہ چل کے آ بھی جائے بچے تو ایک بچے ہوتے ہیں ان کو کیا پتا ہم کون سی دلدل میں جا رہے ہیں اب کسی بھی بچے کو کسی پہ بھی لے جائیں بچے جانے کیلئے تیار ہو جائے گا تیرہ چودہ سال کی عمر میں ہی میرا اپریٹ ہو چکا تھا خواجہ سراؤں نے میرا اپریٹ کروایا تھا اور اس کے بعد دو ہزار تیرہ تک میں نے کام کیا دو ہزار تیرہ کے بعد میں نے ایک بوٹیک بنائی دو ہزار پندرہ تک میں نے بوٹیک کا کام کیا دو ہزار سولہ میں اللہ کا گھر دیکھا تب سے لے کے اب تک میں پروپٹی کا کام کر رہی ہوں الحمدللہ میں نے اس فیلڈ کو اللہ تعالی نے اس فیلڈ سے مجھے چھٹکارہ دیا اور اس کے بعد اللہ تعالی نے مجھے ایک نیک عمل کے لیے چنا اور وہ ہے حق کا نعرہ جو ہم لے کے آئے اماؤں کے بچوں کو بچانا ہے اللہ پاک کی جو امانت میں خیانت ہو رہی ہے ہم اس کو بچائیں گے آپ نے جس طرح بتایا آپ کی جو سٹوری ہے وہ نسبتاً دیگر خواجہ سراؤں اچھا ریکارڈنگ کو دروباز دیتا نہیں وہ کوئی ایشو نہیں اچھا جس طرح آپ بتا رہے ہیں نسبتاً دیگر خواجہ سراؤں کے آپ کی جو سٹوری ہے وہ قدر بہتر ہے کہ آپ کو لایا گیا بچے تھے آپ کا بھی پرویٹ ہو گیا جس طرح باقیوں کا ہوا ہے لیکن آپ نے بہت کم عرصہ یہ جو شعبہ ہے جس وجہ سے معاشرہ آپ کو تسلیم نہیں کرتا کہ آپ کو ڈانسر ناچے کہا جاتا ہے یا جسم فروشی جیسا دھندہ جو ہے وہ منصوب کیا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کے یہی دو کام ہیں آپ مجھے یہ بتائی گئے کہ گروہ جو ہے وہ جب کوئی بچہ آ جاتا ہے اس کو اپنی شطر شاہر میں لے لیتا ہے تو کوئی لازمی ہے کہ اس سے ڈانس ہی کروایا جائے یا اس کے جسم فروشی کروایا جائے کوئی اور دھندہ یا اور کوئی کام ایسا نہیں ہے جس سے کہ وہ گروہ بھی پال سکے اور بچہ بھی آگے معاشرے کا حصہ بن سکے اچھا سب سے پہلی بات تو یہ ہے بھائی کے کیا نام لیتے ہیں جو گروہ حضرات ہوتے ہیں ظاہری سے بات ہے وہ لوگ بھی ناچے ہوتے ہیں ڈانس وغیرہ کیا ہوتا ہے سرکس میں موت کے کونوں میں سیکل گرانڈ میں جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا ظاہری بات ہے جو ان لوگوں نے سیکھا ہوگا وہ ہی بچوں کو سکھائیں گے تو یہ تو کلچر نہیں نا ہمارا کہ ہمیں ایسے کلچر میں اپنے بچوں کو بیجے دے کہ اگر ان کے پاس کچھ اچھا سیکھنے کے لیے ہوتا تو آج ہم اس فیلڈ اس معاشرے کی ایک اچھے دیکھیں اگر ہم نے اس فیلڈ سے کچھ اچھا سیکھا ہوتا یا معاشرے نے ہمیں اچھی نظر سے دیکھا ہوتا تو ظاہری سی بات ہے آج ہمارے لیے اتنے مسئلہیات نہ نہ کھڑے ہوتے ظاہری سی بات ہے یہ غلط کام ہے اس کو ہم غلط ہی کہیں گے چلو گلتی انسان سے ہوتی ہے ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے لیکن غلطی کا آزالہ یہ ہے کہ آپ اس کی سچی توبہ کریں اللہ تعالی سے اور اس کے بعد جو آپ کی فیلڈ میں آپ کی قوم میں غلط کام ہو رہا ہے اس کو روکنے کی کوشش کریں اچھا اگر آپ کے پاس کو بچہ آتا ہے جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ نے بطیق کا کام بھی شروع کیا میں جانتا ہوں اس وقت بھی آپ سے ملاقات رہی ہے کہ آپ نے بطیق کا کام بھی کیا اگر کوئی بچہ آتا ہے یا آپ کے ساتھی جا آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ان کو اس طرح کا کسی روزگار دلوانے میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں یا کیا سوچ رکھا ہے اس طرح کا تاکہ یہ ناچے نہ بنے ڈانسر نہ بنے یا صرف جسم فروشی کے تک محدود نہ رہیں یا اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں اپنا روزگار کما سکیں اچھا کچھ ہے آپ کے پاس ہے جی سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے بھائی دیکھیں میں ایزے ایک بزنس میں ہوں چھوٹا سو میرا بزنس ہے اور میرے دل کی خواہش ہے کہ اگر کوئی اس فیلڈ میں کوئی بچہ یا کوئی بھی دیکھیں ہماری فیلڈ میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو جب بڑے ہو جاتے ہیں ان کو کوئی سہارا نہیں ملتا جن کے اپنے گھر نہیں ہوتے ان کے لیے میں نے الحمدللہ ایک جگہ چھوڑی ہوئی اپنا ادھر دو سو پچیس ہے ملکہ مالک کے ساتھ وہاں پہ میں نے جگہ چھوڑی انشاءاللہ وہاں پہ میں نے مدرسہ اور مسجد کی تعمیرات شروع کروائی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ ان لوگوں کے لیے کچھ جگہ چھوڑی ہوئی ہے انشاءاللہ میں وقف کروں گی ان لوگوں کے لیے کہ یہ اپنا اچھے طریقے سے وہاں پہ رہ سکے اپنا علاج موالجہ کروا سکے ان کو کھانا دانا دیں گے الحمدللہ اللہ کی رامی دین ہے تو اس لیے کچھ الحمدللہ پلان کی ہوئے ہیں وہ جس طرح اللہ تعالی کو منظور ہوگا انشاءاللہ وقت کے ساتھ اللہ تعالی پورے فرماتے جائیں کیونکہ نیک عمل میں آپ نے صرف نیت کرنی ہوتی ہے تو اللہ تعالی خود اساتھ دینے شروع کر دیتی ہے جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے یہی بات ہے کہ عام بندہ بھی یہی سوچتا ہے کہ جب تک خواجہ سرا جوان ہے خوبصورت ہے وہ ڈانس بھی کر سکتا ہے اس کا کاروبار چلتا ہے جس طرح بھی روزی روٹی کماتا ہے جب بڑا ہوتا ہے تو اس وقت اس کو ضرورت پڑتی اس کے لیے آپ نے بند و بات بتایا کہ کر رہے ہیں اللہ آپ کی مدد کرے گا اب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کام آپ نے جب شروع کیا ہے جتنے بھی اس ایریا میں یا فیصل آباد میں خواجہ سرا ہیں وہ آپ سے متفق ہیں اس بات پر کہ ہم آئندہ جو لوگ ہیں ان کو اس دندے کی طرف راغم نہ کریں یا اس میں ملوث نہ کریں اور جو لوگ ہیں ان کو بھی ٹیٹ کیا جائے اچھا دیکھیں یہ متفق ہوتے تو مجھے ہائی کورٹ تک جانے کی ضرورت نہ ہوتی دیکھیں کوئی بھی دندہ جب بند ہوتا ہے کوئی بھی دو نمبر دندہ جب بند ہوتا ہے تو وہ دو نمبر دندے میں ملوث لوگ آپ کو پتہ چیخو پکار بہت زیادہ کرتے ہیں تو ان کی چیخو پکار کا تو مجھے کسی چیز کا کوئی لینہ دینا نہیں ان لوگوں نے تو مجھے قتل کی بھی دھمکییں دوئی ہیں اور بھی بہت سے معاملات ہیں ان کے میسیجز موجود ہیں یہ لوگ نہیں چاہتے کہ ہم ماں کو بچوں کو بچائیں یعنی والی نسلوں کو بچائیں خریدو فروخت کو روکے کیونکہ اس میں ہنڈرڈ میں سے سیونٹی فائی پرسنٹ لوگ تو اب عادی ہو چکے ان چیزوں کے تو ظاہر اسی بات ہے آپ بتائیں کہ جب کسی کے پیٹ پر لات لگتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے ظاہر اسی بات دشمنی ہوتی ہے اب بھی تو یہ پورے پنجاب کا معاملہ ہے پنجاب کے بعد پاکستان کا اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم پوری دنیا میں جائیں گے اس ایجنڈے کو لے کے کیونکہ یہ دو کام ہیں یہ دونوں کام ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کی کہ ماں کے بچوں کی خریدو فروخت جو ہمارے خواجہ سراؤں میں ہوتی ہیں ہم نے اس کو روکنا ہی روکنا ہے اور جو اچھے بھلے مردوں کی اپریٹ کیا جاتے ہیں یہ سب مرد ہوتی ہیں یہ بس ان میں روح پائی جاتی ہے ایک زنانہ روح پائی جاتی ہے میری خواہش ہے کہ چلو آپ کے اندر زنانہ روح ہے تو آپ زنانہ روح کے مطابق اپنی زندگی گزار لے لیکن کیا ناملے تھے اس میں آپ کو اضافی اپنے آپ کی تبدیلی نہیں کرنی چاہیے جس طرح کہ آپ دیکھیں آپ کھلم کھلا اللہ تعالی کی امانت میں خیانت کر رہے ہو شادی کرنا سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور آپ اس سنت کو بھی ختم کر رہے ہو کہ آپ اپریٹ کروا کے شادی سے بھی فارغ ہو گئے ہو ظاہری سے بات ہے اس میں اور بھی کافی مسئلہات ہے جو انشاءاللہ اس کی سب سے بڑی وجہ مجھے یہ بتائیے گا کہ جو لوگ جن میں روحیں ہیں وہ ٹرانسجنڈر بن رہے ہیں اپریٹ کروا رہے ہیں آپ اس کے خلاف آواز بلند کریں وجہ کیا ہے بنیادی وجہ کیا یہ کاروبار زیادہ ان کو سنہری لگتا ہے کہ یہاں سے روزگار اچھا ہم آ رہا ہے یہ کوئی ایسی چیز ہے یا پھر دوسرے جو آپ جیسے لوگ ہیں ان کو کوئی خدشہ ہے کہ اگر ایسے لوگ جو کہ نون ٹرانسجنڈر ہیں وہ ادھر آئیں گے تو آپ کا کاروبار تباہ ہو جائے گا ایسا کیا معاملہ ہے ظاہری سے بات ان لوگوں کو پتا ہم ردندہ بند ہو رہا ہے ظاہری سے بات ہے جنڈر سے ٹرانسجنڈر ہونا بند ہو جائیں گے تو خرید و فروخت بھی بند ہو جائے گی سارا کچھ بند ہو جائے گا تو یہ تو انشاءاللہ سب کچھ بند ہونے والا ہے کیونکہ کیا نام لیتے ہیں اس میں کوئی بھی اچھا کام نہیں ہو رہا ہے آپ دیکھیں نا کتنا آپ نے ایک سوال کیا سننے والے بھی عجیب سمجھے گے کہ جسم فروشی کیسا کیسا کھلے کھلی باتیں ہیں یہ سارا کچھ ہوتا ہے بھئی کیا نام لیتے لیکن کیا کریں یہ لوگوں نے ایک اپنی ریت بنائی ہوئی تھی ایک اپنے رواجات بنائے ہوئے تھے وہ بھی دنیا سے علاق دین سے علاق ہر چیز ان کی ہر چیز دیکھیں یہ ساری زندگی عورتوں والے کپڑے پہنتے اور مرتے ہیں تو پھر ان کو کفن مردوں والا یاد آجاتے ہیں اور جب اللہ کے گھر جاتے تو احرام شریف مردوں والا پہن لیتے ہیں کیوں ان دو مواقع پر کیوں یہ ایسا کرتے ہیں فیملیز میں جاتے ہیں تو مردوں والے کپڑے پہن کے اور سر پہ پگڑی باندھ کے چلے جاتے ہیں یعنی صرف اور صرف ان کے لیے اچھی ان کی فیملی ہے چلو شکر اللہ کا وہاں پہ تو جا کے مرد بنتے اور ایک موت ہے اور ایک اللہ کے گھر جانا دیکھیں یہ تین جگہ پہ یہ مرد بان جاتے ہیں اور باقی کی جگہ پہ یہ اللہ تعالیٰ معاف کریں وہ کام کر رہے ہیں جو کہ آپ بھی جان رہے ہو اور پورا معاشرہ بھی جانتے ہیں کہ یہ انٹی اسلام ہے اسلام کے خلاف ہو رہے ہیں ایک چیز یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا بڑے عصے سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ شادی بیعہ پہ بدائی لینے یہ لوگ جاتے تھے لیکن اب تھوڑا سا تبدیلی آگئی ہے کہ صرف نائٹ فنکشنز جو ہیں وہ ان تک محدود ہو گئے ہیں وہ سلسلہ ختم ہوتا جا رہا ہے دندہ مندہ پڑھنے کا خطرہ کو ایسا معاملہ دیکھے رزق دینا ہوتا اللہ تعالیٰ کی ذات نے اللہ غفور اور رحیم ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو یہ رزق دینے ٹھیک ہو گیا اور یہ کام دیکھیں جو ٹولی جانے والے ہیں وہ ٹولی جاتے ہیں جو اشاروں پہ مانگنے والے وہ اشاروں پہ مانگتے ہیں جو ناچنے والے وہ ناچنے والے سارے ناچنے والے بھی نہیں کچھ ڈانس کرنے والے ہیں جس طرح آپ کے گھروں پہ تمام عام دنیا دار لوگوں کے گھروں پہ ٹولی پہ جاتے ہیں بچے کی بدائی وغیرہ لینے کے لئے اس کے بعد دیکھ لیں اشاروں پہ دیکھیں گے وہ بھی انہی میسے ہیں سب خواہ جس رہاں دیکھیں اس میں تھوڑی سی چینجنگ ہے یہ ہے کہ کچھ روحیں ہیں جو اپنا جسمانی طور پر مرد ہے اللہ کا شکر ہے ان لوگوں نے ایسی غلطی نہیں کی جو ٹراز جانڈر نے کیا مرد تھے وہ بھی مرد سے ہی وہ نہ مرد ہوئے تو یہ تو روزگار ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں جو آپ کی قسمت میں لکھا آپ کو مل کے رہے گا اور دوسرے نمبر پہ میں تو چاہتی ہوں کہ کیا نام لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اور ہمیں سب کو ہدایت کا رستہ تا فرمایے یہ کوئی کام اچھا نہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں ظاہری سی بات ہے آخر ایک نیک دن اللہ تعالیٰ کو بیمو دکھانا ہے تو ظاہری سی بات اپنے آخرت کے لیے بھی کچھ بچا کے رکھنا چاہیے ابھی مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں آپ کے ساتھی یہاں پہ بس رہے ہیں ایک عام گلی محلہ جس طرح کوئی خاص بندہ تو کوئی نہیں کرتا آپ باہر نکلتے ہیں یہ دکاندار حضرات باقی لوگ کس طرح کروئیہ آپ کے ساتھ رواہ رکھتے ہیں آپ کو کس طرح ٹیٹ کیا جاتا ہے اللہ کا شکر ہے ہم نہیں کیا جن کی وجہ سے ان کے کوئی دلوں کو چوٹ لگی ہو یا ہماری وجہ سے ان کے بچوں کو کوئی پرابلم ہوئی ہو ہم تو ان کے بچوں کو بچے شروع سے سمجھتے ہیں آپ میرے علاقے کا ویزٹ کریں اچھی طریقے سے آپ کو سب لوگ بتائیں گے الحمدللہ سب لوگ میرے ساتھ پیار کرتے ہیں آپ پہ کبھی کسی نے آپ کے ساتھی پہ یا آپ پہ آواز نہیں کسی یا کبھی کوئی یہاں پہ آتے جاتے ہوں لوگ تو محلے داروں نے کوئی اتراز نہیں کی گئے نہیں نہیں الحمدللہ کبھی بھی ایسا موقع نہیں آیا کہ کسی نے آواز کسی ہو کیونکہ اتنا عرصہ رہنے کے بعد لوگوں کو اب اس چیز کا اندازہ ہو گیا کہ اچھے لوگوں میں برے اور برے میں اچھے ہوتے ہیں تو ظاہری سے بعد ہماری فیلڈ غلط ہے لیکن ہم انسان تو غلط نہیں اس چیز کا اندازہ میرے اہل علاقہ کو پتا چل گیا کہ بائی سال ہو گئے ہیں الحمدللہ ان کے بچے بھی پیار کرتے ہیں ماں بھی پیار کرتے ہیں بیٹیاں بھی کرتے ہیں بھائی بھی کرتے ہیں سب لوگ جتنے بھی ہیں بزرگ بھی پیار کرتے ہیں اب اس علاقے میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں اس طرح ہمیں محسوس ہوتا جس طرح کہ ہم اپنی فیملی میں ہی رہ رہے ہیں مجھے یہ بتائیے گے کہ آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں ماں باپ ہیں کبھی ان سے ملتے ہیں کس طرح ملتے ہیں وہ آپ سے جی الحمدللہ ہم آٹھ بہن بھائی ہیں اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میرے والدن ہے اللہ پاک ان کو زندگی تندرستی صحت دے مالک کی ذات سوائے اپنے ان کو کسی کا محتاج نہ کرے اور میرے فیملی کے ساتھ میرے اچھے ریلیشن ہے بہت اچھے ریلیشن ہے دیکھیں فیملی کو میری طرف سے کوئی پریشانی نہیں تو ظاہر سے بات ہے ریلیشن اچھی رہیں گے دیکھیں کچھ ماشرے کی دیکھو پرابلم کی وجہ سے کہ ابھی ہم میں اس جگہ پہ رہتی ہوں تو اس جگہ پہ مجھے کوئی پرابلم نہیں وہاں پہ میں اپنی فیملی میں رہوں گی تو لوگ دیکھیں گے ظاہر سے بات آپ کو پتا کہ ہماری فیملی کچھ ایسی ہے کسی کے چیرے پہ تنی لکھا کہ یہ اچھا انسان ہے یا بروہ انسان ہے تو اس چیز کا میں جس جگہ پہ رہتی ہوں وہاں پہ بھی سب لوگوں کو پتا کہ الحمدللہ میں نے جتنا بھی وقت گزارا اس فیلڈ میں نہ دانی میں گزارا لیکن بہت اچھا گزارا اس میں نہ ہی تو کبھی ان کے پاس کوئی کمپلین گئی اور نہ ہی میرے اہل علاقہ نے کبھی میرے پاس کوئی ایسی کمپلین کی جس سے مجھے شرمندگی ہوئی ہو اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سمیت باقی جتنے بھی دیگر خواجہ سراہ ہیں وہ صرف اور صرف اپنی فیملیز کی عزت پہ حرفنا ہے اس وجہ سے وہاں سے نکل لیتے ہیں سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں کہ ان پہ کوئی کسی قسم کا کوئی بات نہ آئے یا کوئی آواز نہ اٹھائے تو آپ سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں ظاہر ایسی بات ہے جب ہم تیار ہو کے گھر سے نکلیں گے فیملی میں ہمارے بھائی ہیں ان کی بھی عزت ہے فادر ہے ان کی بھی عزت ہے مدر کی بھی عزت ہے بہنوں کی بھی عزت دیکھیں نا جب ایک روح کی وجہ سے ایک فیملی کو اس کی سزا بھگتنی پڑے وہ کن الفاظ میں ہوتی ہیں وہ انہی الفاظ میں ہوتی ہیں کسی نے تانہ دے دیا کسی نے مینہ دے دیا کسی نے کچھ گیا دیا کسی کا موہ تو نہیں پکڑ لیتا بندہ پھر انہی وجوہات کی وجہ سے ہم لوگ اپنا گھر سے دور رہنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ بچپن میں ہم اپنے وقت گھر والوں کو چھوڑ دیتے ہیں تب چھوڑتے ہیں جب ہمیں ان چیزوں کی سمجھ نہیں ہوتی کہ یہ ہم کون سے معاشرے میں جا رہے ہیں جب ہمیں ان چیزوں کی سمجھ آتی تو پھر ہمارا اپنا دل نہیں چاہتا کہ ہم اب ان کے لئے پریشانی کا باعث بنے مجھے یہ بتائیے سب سے آخر پہ کہ حکومت اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ خواجہ سراکشنہ اتھیکار نہیں بند ہیتا اب وہ بھی بننا شروع ہو گئے ہیں حکومت کی طرف سے بھی بہت سارے کام جو ہیں وہ آپ کے لئے اتھے ہو رہے ہیں آپ کی طرف سے کچھ ڈیمانڈز جو حکومت سے برائے راست آپ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اگر ہو جائے یا ایسا کچھ ہو جائے تو خواجہ سراکھوں کے لئے بہتر ہو سکتا ہے ایک تو جنگ آپ لڑی رہے ہیں وہ تو آپ کوٹ میں بھی ہیں اس کے علاوہ کونسی ایسی تجاویز ہیں یا ڈیمانڈز ہیں جو کہ حکومت پوری کرے تو ان کی زندگیاں جو بہتر ہو سکتی ہیں سب سے پہلے تو ان کے آئی ڈی کارڈ چینج کریں جائیں کیونکہ یہ مرد ہیں ان کو مردوں والے آئی ڈی کارڈ بنائے جائیں جیسے شروع سے بنتی آ رہی ہیں اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواجہ سرا ہے تو اس کا خواجہ سراوں والا ان کی فیملی خود ہی بنوائے لگی دیکھیں یہ لوگ خواجہ سراوں نے تو ان کے والدین کی پہچان کو چھین لیا کس طرح سے چھین لیا کہ ایک باپ حقیقی رشتہ ہوتا ہے اس کا نام چینج کروا کے کسی خواجہ سرا کا نام لکھوایا جاتا ہے گروہ کا نام لکھوایا جاتا ہے تو یہ خواجہ سرا زندگی میں بیس بیس گروہ چینج کر لیتے ہیں اس کا مطلب بیس بیس مرتبہ ایڈی کارڈ اپنے ابو چینج کریں گے ظاہری سے بات ہے تو اصل حقیقی رشتے کوئی نہیں بھولنا چاہیے میری حکومت سے بھی یہی اپیل ہے کہ آپ ان کاموں کو ان چیزوں کو اپنا توجہ فرمائیے کیونکہ یہ ایک انسان کا مسئلہ نہیں یہ انسانیت کا مسئلہ ہے کیونکہ اس میں انسانیت کا مردر ہو رہا ہے ایک انسان کا مردر نہیں ہو رہا ظاہری سے بات ایک بندے کی نسلیں ہی ختم ہو جاتی ہیں خواجہ سراوں میں ایسے بھی لوگ ہیں جو ماں باپ کے کلوتے کلوتے بیٹے ہوتے وارث ہوتے ہیں اور اس حادثے کے شکار ہو جاتے ہیں تو ظاہری سے بات ان کی نسلیں اجڑ گئیں ہیں تو یہ کوئی مزاق تھوڑا ہے یہ مزاق نہیں ہے یہ ایک سریس معاملے حکومت کو چاہیے کہ اس سریس معاملے پر ایکشن لینا چاہیے مکمل طور پر عدلیہ تو الحمدللہ ہمارے حق میں فیصلے دے رہی ہے لیکن اس کو معاشرے کو بھی چاہیے اور دیکھیں حکومت کو بھی چاہیے کہ ان لوگوں کو دیکھیں اچھے طریقے سے ان کو گائٹ کیا جائے جو یہ غلط کر رہے ہیں ان کو غلط کرنے سے رکھا جائے اور اس کے علاوہ ان کو اچھے کام دیے جائیں اگر کوئی دیکھیں اس لائق نہیں ہے کہ اپنا بزنس کر سکے ان کو جوب دے دی جائے ان کے لیے کچھ بھی ایسے معاملات کیے جائیں کہ جن کی وجہ سے ان کو یہ کالا دھن نہ کرنا پڑے جی بالکل ناظرین آپ نے جانا جیسا کہ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کی طرف سے اگر اسے ٹرانسجنڈر بنائے کے سلسلے کو روکا جائے جو کہ گیر کنونی طور پر اپریشن کروا کر ٹرانسجنڈر میں تبدیل کیا جاتا ہے مرد ہر ذراعت کو تو یہ سلسلہ تھم سکتا ہے اگرچہ وہ بھی اپنے گھر والوں کی عزت کی خاطر کہ ان کی عزت پر کوئی حرف نہ آئے اپنے گھروں سے دور بیٹھے ہوئے ہیں اپنی زندگیاں بسر کر رہے ہیں مگر اس کے باوجود وہ جدو جہد کر رہے ہیں وہ حق کا نعرہ بلند کر رہے ہیں کہ وہ کسی صورت بھی اس سلسلے کو آگے نہیں چلنے دیں گے اور اس سلسلے میں انہوں نے ہائی کورٹ سے بھی رجوع کا رکھا ہے تو حکومت سے بھی یہ اپیل کی جاری ہے کہ حکومت ایسے ٹرانسجنڈرز جن کے جو کہ تبدیلی از خود کروا کر گیر کنی طور پر ٹرانسجنڈرز میں شامل ہوئے ہوئے ہیں ان کے شناتی کارڈز نہ بنوائے جبکہ کوئی بچہ اگر خود حقیقی طور پر ہے تو ان کے والدین ہی اس کا یہ حق ادا کریں گے اس کے ساتھ ہی اپنے میزباند عبدالسبور کو دیں اجازت خدا حافظ